بہادر شاہ زفر کے مسائل میں سے ایک ان کے حرم کی خواتین اور ان کا آپس کا تناہو تھا جب وہ بادشاہ بنے تو ملکہ آلیہ تاج محل بیگم بنے لیکن یہ پوزیشن بہت دیر برقرار نہیں رہی سٹھ برس کی عمر میں انہوں نے انیس سالہ زینت محل سے شادی کی تھی اور چند ہی ماں میں نئی بیگم نے تاج محل کی جگہ لے لی بادشاہ نے اس کے بعد چند مزید خواتین حرم میں داخل کی لیکن زینت محل ان کی پسندیدہ بیوی رہے بہادر شاہ زفر کے سولہ بیٹے اور اکتیس بیٹیاں تھی آخری بیٹے مرزا شاہ عباس کی پیدائش جب ہوئی تو بہادر شاہ زفر ستر برس کے تھے بادشاہ کے بیٹوں کی زندگی اچھی تھی اور وہ اپنے شوق پورے کر سکتے تھے لیکن لال قلعے کے کوارٹروں میں دو ہزار سے زیادہ جونئر سلاتین بھی رہائش وزیر تھے یہ پچھلے بادشاہوں کے پوتے اور پاپوتے تھے یا ان کی بھی آگے نسل سے تھے ان کی زندگی اکثر غربت میں گزرتی تھی کبھی محل سے چوری چکری کے الزام میں چوبدار ان سلاتین کی پٹائی بھی کر دیا کرتے تھے ایک مرتبہ سو سے زیادہ سلاتین نے مل کر برٹش ریزیڈنٹ کو خط لکھا تھا کہ ان کے حقوق کے لیے کچھ کیا جائے بہادر شاہ زفر کی کوشش تھی کہ وہ اپنے بعد اپنی مرضی کا جانشین کا تقرر کر سکیں ان کے بڑے بیٹے دارہ بخش کی وفات بخار اجانے کے بعد ایک ہزار آٹھ سو انچاس میں ہو گئی اگلا نمبر مرزا فخرو کا تھا لیکن زینت محل کی خواہش اپنے بیٹے مرزا جوان بخت کو بنوانے کی تھی یہ بیٹوں میں پندر ہوں نمبر پر تھے اور عمر آٹھ سال تھی انگریزوں نے ہندوستان میں حکمرانی کے وراثتی جھگروں سے نمٹنے کے لیے قانون بنایا تھا کہ کسی بھی فرمان روا کی موت کی صورت میں بڑا بیٹا حکمران ہوگا اور اس سے کوئی استثناء نہیں نواب، راجہ، خان، مہاراجہ اور شاہ سب پر یہ لاغو تھا ایک ہزار آٹھ سو بکتیس میں اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ اگر کسی مقامی حکمران کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا تو اس علاقے کا انتظام کمپنی براہ راست لے لے گی اس کو داکٹرین او لیپس کہا جاتا تھا بہادر شاہ زفر نے لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ مرزا جوان بخت نہ صرف ان کے ہاتھوں سے تربیت پا رہا ہے بلکہ ان کی جائز بیوی کی اولاد بھی ہے اس لیے ولی اہد جوان بخت کو بنانے کی اجازت دی جائے یہ درخواست دلچسپ اس لیے تھی کہ بہادر شاہ زفر کا بادشاہ بننا بھی اسی قانون کے مرہون منت تھا بہادر شاہ زفر کے والد اپنے بڑے بیٹے سے ناخش تھے اور انہوں نے بھی انگریز سرکار کو خط لکھا تھا کہ ولی اہد کو تبدیل کرنے کی اجازت دی جائے جو مسترد کر دی گئی تھی ولی اہد مرزا فخروں نے انگریزی سیکھنی شروع کر دی تھی اور انگریز افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے انگریز لیفٹیننٹ جنرل سے بات تیکر لی تھی کہ وہ انہیں بادشاہ بننے دیں تو وہ دو سو سال سے مغل بادشاہت کا مرکز لال قلعہ انگریزوں کے حوالے کر کے مہروالی منتقل ہو جائیں گے انگریز اسے اسلحہ ڈپو، خوجی بیرک اور انتظامی مرکز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات فخروں نے یہ تیکر لی تھی کہ وہ مغلوں کے پرانے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے کہ مغل بریٹش گورنر جنرل سے بالاتر ہیں اور برابری کو رسمی طور پر تسلیم کر لیں گے بہادر شاہ زفر کو جب اس معاہدے کا علم ہوا تو فخروں پر بہت غصہ کیا ان کا مشاہرہ بند کر دیا سرکاری پوزیشنوں سے معذول کر دیا ان کی جائداد چھوٹے شہزادوں کے حوالے کر دی لوگوں کو ان کا بائیکاوٹ کرنے کو کہا لیکن جب آسطہ آسطہ واضح ہو گیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو زفر مایوسی کا شکار ہو گئے انہوں نے میٹکاف کو لکھا کہ میری ہر خواہش رد کر دی جاتی ہے اور یہ میرے لیے ناخوشی کا باعث ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں بادشاہت چھوڑ کر حج کرنے مکہ چلا جاوے اور باقی ایام وہیں گزاروں اس دنیا تو میں ہار چکا ہوں لیکن کہیں اگلی دنیا میں بھی نہ ہار جاوے بعد میں انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھامس میٹکاف چالیس سال سے دہلی میں تھے اپنے پشروے کے برقس مغل پگڑی اور لباس نہیں پہنتے تھے اور نہ ہی پچھلے بریٹش ریزیڈنٹ ڈیویڈ اوکٹلونی کی طرح تھے جنہوں نے ہندوستان میں تیرا شادیاں کی تھی اور ہاتھیوں کے قافلے پر سیر کرنے نکلتے تھے جس میں ہر بیوی کا اپنا اپنا ہاتھی تھا میٹکاف کی بیوی فوت ہو چکی تھی وہ اکیلے رہا کرتے تھے نہ کوئی شوق رکھا ہوا تھا کام میں جھٹے رہا کرتے تھے دہلی کے آٹھ سے دلچسپی تھی دہلی ارکیولوجیکل سوسائٹی بھی انہوں نے شروع کی تھی جس کے ایک پرجوش ممبر سید احمد خان تھے اس سوسائٹی کے رسالے کا انگریزی ترجمہ خود کیا کرتے تھے جہاں پر دوسرے بریٹش افسران ہندوستان میں تیناتی کو آرزی سمجھتے تھے میٹکاف نے یہاں مستقل رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا ان کے لیے یہی گھر تھا دہلی میں اپنے لیے گھر تعمیر کروائے تھے بہادر شاہ زفر سے دوستانہ روابط تھے ان کا انتقال ایک ہزار آٹھ سو ترپن میں ہوا تھامس میٹکاف کے بیٹے تھی اور میٹکاف جو کہ مجسٹریٹ بنے اور انہیں کانہ میٹکاف کہا جاتا تھا ایک ہزار آٹھ سو ستاون میں ان کا صفاکانہ کردار ایک وجہ رہی کہ بریٹش پارلیمنٹ میں اسٹ انڈیا کمپنی سے ایک ہزار آٹھ سو اٹھاون میں اختیارات چھین لیے اور ہندوستان کو براہ راست تاجن برطانیہ کے ماتحت کر دیا ساتھ لگی تصویر مرزا فخرو کی پینٹنگ ہے جو مغل خاندان کی آخری ولی اہد تھے ایک ہزار آٹھ سو چھپن میں ان کی وفات کے بعد کوئی موسیقی موسیقی